اسی طرح نفل کا گھر میں پڑھنا گھر میں برکت لانے کا باعث ہوتا ہے بہت سارے لوگ بولتے ہیں تنگ دستی ہے پریشانی ہے برے حال ہے برکت نہیں ہے برکت چھن گئی وقت کی برکت کھانے کی برکت اولاد کی برکت ہر چیز کی برکت چھن گئی ہے یہ چیز کی گارنٹی یہ چیز کی گواہی تو ہم سب دیں گے آج برکتیں چھن گئی ہیں بہت ساری برکت یاد رکھی ہمیں کیا کرنا ہے اس بات کو سمجھنا ہے کہ نفل نماز گھر میں برکت لانے کا ایک ذریعہ ہے آئی حدیث اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے اور جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راویوں فرماتے ہیں تم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں نماز پڑھے تو اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لئے بھی رکھے کیونکہ گھر میں کچھ نماز عدا کرنے سے اللہ تعالیٰ گھر میں خیر و بھلائی کو لاتا ہے خیر کو لاتا ہے برکت کو لاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں تم میں سے ہر شخص پوری نماز یہاں نہ پڑھ لے کچھ نماز کو باقی رکھے اور کہاں جا کے پڑھے گھر جا کے پڑھے یہ کسی کو کہا جا رہا ہے مردوں کو عورتیں تو گھر میں نماز عورتیں گھر میں ہی پڑھتی عموما لیکن مردوں سے کہا جا رہا ہے تم میں سے کوئی شخص پوری نماز یہاں نہ پڑھے اور اگر کوئی عورت ہمیشہ مسجد جا کے نماز پڑھتی تو اس کے لئے بھی بات ہو جائیں گی پھر بہت سالے علاقہ ملکوں میں مسجد میں بالکل نظم ہوتا ہے اس کے لئے بات ہوں گی کہ پوری نماز سے مرد فرض نماز کے علاوہ جو نمازیں پڑھتے ہو ان نمازوں کو پورا مسجد میں نہ پڑھا کرو کچھ باقی رہنے دیا کرو اور کہاں پڑھو جا کر گھر جا کر پڑھا کرو اور فرمایا اس لئے کہ گھر میں یہ خیر اور بھلائی لانے کا سبب بنتی ہے یہ نماز تو گھر میں خیر اور بھلائی آتی ہے اب ان لوگوں کے گھر کا کیا لوں گا جو نفرض پڑھتے ہیں تو نفل تو بات کی بات ہوئی نا بہت سائے لوگ بتاتے ہیں خیر اور برکت سے وہ محروم ہو چکے ہیں اس لئے ہم خیر اور برکت سے محروم ہو چکے ہیں کہ نماز جیسے عفضل عمل کو ہم بالکل ڈڑھلے سے جو ہے چھوڑ رہے ہیں نفل تو وہ پڑھیں گا نا جو فرض پڑھتا ہے تو آج فرض کا ہی کیا حال ہے کتنی فرض مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں مجھے بتانی کی بہترحال ضرورت نہیں ہے